بھارت اور سرلنکا خلالی شامل ہو چکے ہیں کس طرح سے ٹیم انڈیا کے جیت لگ بگ تیہ ہو گئی ہے پوری خبر اس برینڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ بھارت اور سرلنکا کے بیچ تین میچوں کی رومانچک ٹی ٹوینٹی سریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی اندراشتی مخابلہ شنیوار کو سانت جنوری کو راجکوٹ کے سوراشت کرکیٹ اسوسیزن سٹیڈیم میں خیلا جائے گا ہاردک پانڈیا کے کپتانی میں ٹیم انڈیا فیلحال تو نازک موڑ پر جا پہنچی ہے پانڈیا ان کمپنی اگر تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ ہار جاتی ہے تو سریز کو بھی اپنے خات سے گواں دے گی یعنی کہ اس مقابلے سے سریز کا فیصلہ ہونے والا ہے یہ مقابلہ فائنل کی طرح خیلا جانے والا ہے جہاں دونہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹھی کی ٹکر دیکھنے کو ملنے والی ہے دونہی ٹیمیں اس سمیں سیریز میں ایک ایک کے برابری پر ہیں جہاں دوستو ٹیم انڈیا کو پونے میں کھیلے گئے دوسری ٹوینٹی مقابلے میں سرلنکا کے ٹیم نے سولہ رنوں سے ہرائے تھا جبکہ ممبائی میں کھیلے گئے پہلے ٹوینٹی مقابلے میں بھادی ٹیم نے دو رنوں سے جیت درج کی تھی بھادی ٹیم کو یدی سیریز کو اپنے نام کرنا ہے تو اس کے تیز گینبازوں کو اور خاص طور پر ٹاپ آرڈر بھلے بازوں کو بہترین پدشن کرنا ہوگا دوسری ٹی ٹوینٹی مقابلے میں تیز گینبازوں نے کافی زیادہ رنس لٹائے تھے خاص طور پر ارشدیب سیہر نے اپنے دو اوہر میں ہی پانچ نو بول ڈالی تھے جس کو لے کر خوب حلہ ہو رہا ہے تو ایسے میں خاص طور پر تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کو اپنے تیز گینبازے میں صدار کرنا ہوگا بھادی ٹیم کے اوپنر بلے بازوں کو بہترین شروعات دلانے ہوگی آخر تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے کیا ہونے جا رہے ہیں ٹیم انڈیا میں بڑے بدلاؤ کیا ہوگی بھارت کی پلینگ 11 تو چلیے پورے وستار سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو بھادی ٹیم اوپننگ بلے بازے میں پہلا بڑا بدلاؤ کیا جائے گا جی ہاں دوستو اس بار عشان کشن کی ساتھ پاری کی شروعات کرنے کے لیے ردراج کائکوار میدان پر اتریں گے شبمنگل کو باہر کیا جائے گا کیونکہ دو ٹی ٹوینٹی میچس میں شبمنگل کو موقع دے کر اب پرخ چکے ہیں شبمنگل ٹی ٹوینٹی میں فلوپ ثابت ہوئے ہیں تو ایسے میں ان کے ستھان پر ردراج کائکوار جیسا پہترین ہونہار خلالی اپنے بلے سے دھوم مچا سکتا ہے جہاں عشان کشن اور ردراج کائکوار کی جوڑی بھادی ٹیم کو ایک اچھی شروعات دلانے کا کام کرے گی خاص طور پر ان دونے ہی خلالیوں کو پاور پلے کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہوگا جم کر رن بنانے ہوں گے اور سرلنکا کے سامنے ایک بڑا لقش رکھنا ہوگا اس کے بعد ٹیم انڈیا میں نمبر تین پر ایک بار پھر سے ہونہار خلالی راخل ترپاٹی کو موقع دیا جائے گا خالانکہ دوستو راخل ترپاٹی نے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ڈیبیو کرتے ہوئے کافی خراب پردیشن کیا ماتر پانچ رن بنا کر پاورین لوڑ گئے لیکن ان کے بھلے بازے سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کونفیڈنس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو اسے میں تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں راخل ترپاٹی کے بلے سے بڑی پاری آتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ نمبر چار پر ایک بار پھر سے بھادی ٹیم کے مسٹر تری سکسٹی سوری کمار یادو خلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کچھ حد تک سوری کمار یادو نے دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں بھلے بازی کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہیں فارم میں لوڑ رہے ہیں ایس میں تیسری ٹی ٹوینٹی میچ میں سوریا پوری طرح سے فارم میں لوڑتے ہوئے سرلنکان گین بازوں کی چم کر پٹائی کر سکتے ہیں یہ بعد ایک بار پھر سے خاردیک پانڈیا کا وہی رول ہوگا جی ہاں خبتانی کریں گے اس کے علاوہ بلے بازی بھی کریں گے تو وہیں پر گین بازے میں بھی اپنا زہر دکھائیں گے تینوں ہی ڈپارٹمنٹ میں خاردیک پانڈیا پورا یوگدان دے سکتے ہیں حالانکہ دوسروں خاردیک پانڈیا کا پردیشن بھی دیکھا جائے تو کچھ خاص نہیں رہا ہے اس ٹی ٹوینٹی سرلز میں خاردیک پانڈیا کا بلنا بھی خاموش رہا اس کے علاوہ گین کی ساتھ ابھی تک انہوں نے ایک بھی ویکیٹ حاصل نہیں کیا تو ایسے میں خاردیک سے بھی فارم میں باپسی کی امید ہوگی تو وہیں پر نمبر چھے پر ایک بار پھر سے دیپک ہڑا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ دوسروں دیپک ہڑا نے پہلی ٹی ٹوینٹی میچ میں شاندار بھلے بازی کرتے ہوئے من آف دے میچ کا خطاب جیت کر ٹی میڈیا میں اپنے جگہ کو تی کر دیا ہے لیکن دوستو دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں ہڑا بھی فلوپ رہے ہڑا بھی آؤٹ ہو کر پپیدین لوڑ گے لیکن دوستو تیسری ٹی ٹوینٹی میچ میں اب ہڑا کو موقع دیا جائے گا تو اس میچ میں وہیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیں گے اس کے بعد اکشار پڑیل کی ایک بار پھر سے وہی بھومی کا ہوگی کہ بلے بازی کرنے کے لئے آئے اور اپنا بلہ خوب چلائے جس طرح سے دوستو انہوں نے دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں دھائیسو کی سٹائک ریٹ کے ساتھ بلے بازی کے اکشار پڑیل کا وہے روب ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن دوستو انہوں نے خود کو ثابت کر دیا کہ وہیں بلے بازی میں بھی کمال دھمال کر سکتے ہیں فینیشر کی بھومی کا نبھا سکتے ہیں حالانکہ دوستو ٹیو انڈیا کو جیت نہیں دلا پائے لیکن ایک آل ڈاونڈر کے طور پر انہوں نے اپنا کام کر دکھایا تھا اس کے علاوہ سپینر گینباز کے طور پر یوجبندری چہل کو بھی موقع دیا جائے گا جہاں دوستو چہل ایک بار پھر سے بھارت کو مدکرم بلے بازی میں وکیٹ دلانے کا کام کر سکتے ہیں جہاں دوستو سر لنکن بلے بازوں کو خوب پریشان کر سکتے ہیں تو ایسے میں چہل سے بھی بہترین گینبازی کی امید ہوگی ٹیم انڈیا کے تیز گینبازی دیپارٹمنٹ میں بھی بڑا بتلا ہوگا جہاں ٹیم انڈیا کی طرف سے ارشدیب سیہ نے پچھلے میچ میں پانچ نو بول ڈالی تھی جس کے وجہ سے ہی شاید ٹیم انڈیا کو خارکہ سامنا کرنا پڑا ہو ارشدیب سیہ سے ایسی گینبازی کی امید نہیں کی جاتی ہے ایسی خراب گینبازی دے کئی سارے پورو دگج کھلاڑی بھی ان پر کافی گھسا ہوئے ہیں تو ایسے میں دوستو ارشدیب سیہ کی ستھان پر ٹیم انڈیا میں خلشل پٹیل کی انٹری ہوگی ارشدیب سیہ کو آرام دیا جائے گا اب دوستو اس کے بعد خلشل پٹیل میچ میں واپسی کرتے ہوئے شاندار پرزیشن کر کے ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ بنانی کی پوری کوشش کریں گے اس کے بعد دوستو امران ملک کی وہے بومی کا ہوگی کہ وہے بھادی ٹیم کو سفلتہ دلائے پچھلے کچھ سمائے سے امران ملک کی گینبازی میں کافی سدھار آیا ہے جہاں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ارشدیب سیہ نے دین وکیٹ حاصل کیے تھے اور پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں دو وکیٹ حاصل کیے تھے فیلحال دیکھا جائے تو وہے اس ٹی ٹوئنٹی سریز میں وکیٹ لینے والے گینبازوں میں نمبر ایک کے ستھان پر موجود ہیں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں گینبازی کی تھی لیکن دوستو امید کرتے ہیں کہ واپسی کریں گے اور ضرورت پڑے تو بھلے بازی بھی کریں گے کچھ اس طرح سے بھارت کی پلائنگ لن ہوگی یہے گیارہ ویسپوڈک کھلاڑی شامل ہوں گے دوستو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بدلاؤں کی ساتھ ٹیم انڈیا مقابلے کو جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے زرور دے اس ویڈیو کے لائک زرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی زرور کریں